اسلام علیکم ویوز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ ویڈیو ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے جس میں انہوں زائدہ بچوں کے علاج کی بات ہوگی جن کی ماں کووڈ نائنٹین پوزیٹیو تھی یعنی کرونا وائرس کی بیماری میں مبتلا تھی پہلے میں کچھ ٹرمز کی وضاحت کر دوں جو بار بار ویڈیو میں آپ سنیں گے ان میں ایک پی پی اس کا مطلب ہے پرسنل پروٹیکٹیو ایکو اپمنٹ اور اس میں این نائنٹی فائیو ماسک فیشیل شیلڈ گاؤگلز گلاوز اور گاؤن کا استعمال شامل دوسری ہے دروپلیٹ اینڈ کونٹیکٹ پریکاوشنز اس میں ٹو سٹے ایٹ ہوم پرسنل ہائیجین جس میں سوشل ڈسٹینسنگ حجوم والی جگوں پر جانے سے پرہیج ہاتھوں کی صفائی اور سنیزنگ اور کفنگ کی ٹیکنیک اس پہ ایل بو پہ کونی پہ چھینک یا کف کرتے ہوئے استعمال کریں اور پی پی کا استعمال یہ شامل ہے اب چونکہ ماں ایک کنفرمڈ کیس ہے تو ڈیلیوری یا آپریشن ٹیٹر میں مریض میڈیکل اور پیرا میڈیکل سٹاپ سب کو پی پی کا استعمال کرنا ہوگا ڈیلیوری کے بعد بچے کو کلوزڈ انکوبیٹر کے ذریعے آئیسولیشن روم یا نیو نیٹرل آئی سی او میں شفٹ کریں اس کے ناک اور موں سے سویپ کے ذریعے نمونے لے کر وائرس کی جانچ کے لیے بھیج دیں اس کے علاوہ کمپلیٹ بلڈ کونٹ سی آئر پی اور چیسٹ ایکسری بھی کروا لینے چاہیے بچے کے وائٹلز مانیٹر ہوتے رہے ہیں اب چونکہ ماں کے دودھ میں وائرس کی ایکسکریشن ابھی ثابت نہیں ہوئی تو اے سیپٹک ٹیکنیکس کے ذریعے ماں کا دودھ ایکسٹریکٹ کر کے بوٹل یا چمچ کے ذریعے پلائے جا سکتا ہے یا ٹین ملک دیا جا سکتا ہے اب ماں کے ساتھ اگر بچے کا بھی ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو بچے کے حوالے سے بھی ڈروپ لیٹ اینڈ کونٹیکٹ پری کاشنز اپنانی ہوں گی اس کے وائٹلز چیک ہوتے رہیں اور ہر دو دن بعد وائرس کے لیے اس کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا حتیٰ کہ جب تک دو ٹیسٹ لگا تھا نیگٹیو نہیں آ جاتے بچے کو ہسپٹل میں رکھنا ہوگا اب اگر بچے کا ٹیسٹ نیگٹیو آ جاتا ہے تو اسے ہسپٹل یا گھر آئیسولیشن میں شفٹ کیا جا سکتا ہے لیکن چودہ دن بعد اس کا دوبارہ ٹیسٹ کروائیں گے اور اگر وہ نیگٹیو آ جاتا ہے تو پھر روٹین کی جنرل کیر کرنی ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پوسٹ ڈیلیوری مینجمنٹ آف پریگنٹ مدرز جو کہ سسپیکٹڈ کیس آف کوویٹ نائنٹین تھی یا کنفرمڈ کیس ان کے مینجمنٹ پر بات ہوگی شکریہ